بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور بلکم بیک تو میرے چینل ہریم ڈیشنگ ٹرینز آج کی ویڈیو میں ہمیں ایک بی بی فراغ بنائیں گے انگرکھا سٹائل میں اس کے لیے میرے پاس یہ کپڑا ہے اٹھارا انک اس کی چوڑائی ہے ڈبل کر کے اور اس کی لمبائی تقریبا چودہ سے پندر انچز کی لمبائی ہے اور یہ دو سال کی بی بی گر کے لیے بہتر رہے گا یہاں پہ میں نے اس کی باڈی جو ہے وہ کٹ کر کے رکھی ہوئی ہے تو باڈی جو ہے اس کی چوڑائی جو ہے ہماری چیسٹ کی چینچز ہے ٹھیک ہے چینچز ہماری اس کی چوڑائی ہے میں نے لی ہے اس کی اور اس کی جو بیک سائیڈ ہے وہ دو انچ میں ایکسٹر لی ہے بٹن پٹی برانے کے لیے تو یہ آپ کا دو سی تین سال کی بچی کے لیے بہترین ناپ رہتا ہے اس کا جو فرنٹ سائیڈ ہے وہ میرے پاس کٹنگ ہوئی ہے اس کی تو میں اس کو پہلے جوڑ لگا لوں گی لیف کور میں سے میں بنا رہی ہوں اس لیے میں اس کو اس طرح سے جوڑ لگا لگی ہے تو اس کے بعد اس کی اوپر جو میں یوز کروں گی یہ والا ایک تسل یوز کروں گی یہ تسل جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اوپر داگے لگے ہوئے ہیں اور یہ راف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو میں نے اپنی شرٹ سے اتا رہا ہے اور آپ کے سامنے میں اس کے داگے اس لیے اتا رہا ہے تاکہ آپ کو پتا ہوں کہ اس میں ری یوز کر رہی ہوں آپ بزار سے بھی یہ لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے کپروں پہ پہلے اس طرح کے تسل لگے ہیں یا جو یوز نہیں ہو رہے تو آپ ان کو ری یوز کر سکتے ہیں یہ میری جو شرٹ تھی اس کے بازوں کے اوپر یہ تسل لگے ہوئے تھے دو تھے تو میں نے ایک اس کے فراک کے اوپر یوز کر رہی ہوں اس طرح سے آپ بھی چیزوں کو ری یوز کیا کریں یہ بہت ہی پیارے سے ایسے بیرز والے کلر فول سے ہیں تو یہ وائٹ اور بلیک پہ بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ تسل ہو گئے اس کے بعد اس کی یہ لیس ہے یہ بھی میں کلر فول یوز کر رہی ہوں اس میں بھی کافی سارے کلرز ہیں جو کہ ہماری تسل والی تسل میں کلرز ہیں تو اس میں بھی وہی کلرز ہیں تو یہ لیس ہمیں چاہیے ہوگی آپ کو اسی بھی کلر فول سے لیس جوز کر سکتے ہیں یہ اس کو اس طرح سے میں انگرکھا سٹائل میں اس طرح سے یہ لیس لگاؤں گی اور گلے کی اوپر بھی میں اس لیس کو جوز کروں گی اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے گلہ بنانے کے لیے درمیان میں گلے کی کٹ لگانا ہے چھوٹا سا بلکل معمولی سا کٹ ہم لگائیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے کٹ لگانا ہے ہمیں اتنے جسانی سے یہ گلہ بنے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے پھر آپ نے لیس لینی ہے آپ نے سب سے پہلے لیفٹ سائیڈ جو گیا آپ کی اس سائیڈ پہ آپ نے لگانی ہے آپ لیفٹ پہ لگائیں گے تو سیدھے ہو کہ یہ رائٹ پہ جائے گی اپنے سلائی لگانے ہیں مشین سے باقی کو آپ نے کٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے پھر بعد میں آپ نے دوسری سائیڈ پہ لیس لگانی ہے جو کہ انگرکہ سٹائل میں لگی گی ابھی آپ نے صرف اتنی سٹائل میں لگانی ہے اور باقی کٹ کر دیں یہ آپ نے یاد اکھنا ہے آپ نے لیفٹ سائیڈ پہ لگانی ہے اب لیفٹ سائیڈ پہ یہ دیکھیں میں نے لیس لگائی ہے اس کو اب میں ٹرن کروں گی تو یہ رائٹ سائیڈ پہ آجے گی کپڑے کا بھی رائٹ سائیڈ ہو جائے گا اور لیس بھی j wi جو ہے وہuru سائیڈ پہ آجے گی تو اس طرح سے آپ نے اس کی اوپر دوبارہ سے سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے کٹ پے ضروری لگانے آپ نے لگانے سے پہلے نہیں تو یہ صauer لیس لئے اس گلے پہ نہیں لگے گی اس طرح سے آپ اس کی اوپر سلائی لگا کے اس کو پکہ کرنے اب پھر آپ دوسری سائیڈ پہ لئیس لگائیں اب دوسری سائیڈ پہ لگانے سے کریں لگائیں گے دوسری سائٹ پہ بھی اس طرح سے ہم نے جہاں پر کٹ لگا ہے وہاں تک سلائد آ کے لگا کے لگانی ہے اور پھر آپ نے اس کو سیدھی سائٹ پہ لیس کو ٹرن کرنا ہے کہ الٹی سائٹ پہ اب ہم اس کو ٹرن کریں گے تو یہ سیدھی سائٹ پہ اس طرح سے آجے گی اور پھر آپ اس کی اوپر اس طرح سے یہاں پہ مول لیں اور یہ سٹائل آپ اس کو دے لیں کسی بھی لیس کا چھوٹے بڑے ہر قسم کے کپڑوں پہ یہ لیس اسی طرح سے لگا سکتے ہیں انگرہ کا سٹائل بہت زیادہ ایزی ہے اور میں آپ کو سب سے زیادہ ایزی طریقہ ہی بتاتی ہوں ہر ویڈیو میں تاکہ ہر ایک آسانی سے بنا سکے یہ دیکھ لیں یہ گلہ میرا ریڈی ہے بلکل بیٹ سائٹ سے دیکھ لیں اس کی فینشنگ دیکھ لیں ابھی میں اس کو پریس نہیں کیا ہے دیکھ لیں صفائی سے بلکل لگی ہے کوئی کپڑا وغیرہ ادھر ادھر نہیں ہوا تو بجائے اس کو پہلے گلہ بنانے کے آپ نے اس کے ساتھ اس طرح سے گلہ بنا لیا کریں تو کافی زیادہ آس پھانی سے یہ بن جاتے ہیں ایکسٹر لیسٹ میں میں نے کار دیا ہے اب باری آتی ہے ہمارے نیچے والے کپڑے کی یہاں پہ میرا کپڑا کافی کام ہے یہ دیکھ لیں دو سے تین انچ ایکسٹر ہے تو اگر آپ کے پاس کپڑا اس طرح سے کام ہوا کریں تو آپ باڈی کو تھوڑا سا یو شیپ میں کٹ کا لیا کریں دیکھیں اس طرح سے باڈی ہے ہماری سیدھی تو اگر آپ کے پاس کپڑا باڈی کے نیچے گیر والا کام ہے تو آپ ایک انچ پہ اس طرح سے نشان لگا کے تو اس کو ترچ اس طرح سے کٹنگ دے لیا کریں سائٹ سے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو کپڑا کام بھی ہوتا ہے اس کے بعد بھی اس کے باوجود بھی فراک ہماری پھولی پھولی سی رہتی ہے اور وہ تنگ نہیں ہوتی جتنی فٹنگ رکھنی ہے اس کا نشان لگا لیں اس کا کپڑا جو ہے وہ کٹنگ کر دیں اور پھر آپ جس طرح سے آم فراکس لائی کرتے ہیں اسی طرح سے اس فراک کی آپ فٹنگ وغیرہ کریں اور اس کے نیچے کپڑا پہلے لگائیں جو آپ نے گیر کا کپڑا لگانا ہے چنٹے وغیر اس کے دے لیں بیٹ پٹی پو اس طرح سے میں نے پٹی بنا لینے آپ کو میں نے پہلے کافی ویڈیوز میں شیئر کیا ہے اس طرح سے بیٹ کی جو پٹی ہیں وہ لگاتے ہیں اس طرح سے لگانے کے بعد آپ اس کو تیرے کی سلائی لگائیں گے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ میں سریلیس فواک بنانے لگی ہوں تو اس کے لیے میں پہلے تیرے کی سلائی لگاؤں گے اور بازوں پہ بھی اسی طرح سے لیس اٹیج کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تیرے کی سلائی لگا لیا بازوں پہ بھی ہم لیس لگائ اس کے لیے بھی سیم وہی طریقہ ہم یوز کریں گے جیسے دلے پہ کیا ہے بیک سائی اٹیج پہ کپڑے کے اس طرح سے لیس رکھیں چاہے آپ اس سائر سیدھی سائٹ سے رکھ لیں یا اٹیج سائٹ سے لیس رکھ لیں آپ کی مرضی ہے اس طرح سے لیس لکھ کے میں نے تو پر سلائی لگانے کے بعد ابھی میں نے سلائی نہیں لگائی اب اس کو میں سیدھی سائٹ پہ اس کو ٹرن کروں گی اس طرح سے یہ ٹرن ہو گئی اور یہ آرام سے آپ دیکھئے گا یہ لیس جو ہے وہ گھوم جاتی ہے گلائ میں یہاں پہ کوئی ذرا بھی جول نہیں آئے گا دیکھ لیں یہ اتنی آسانی سے دیکھیں اس طرح سے یہ گول گول گھوم گئی ہے تو اس طرح سے بازو لگ گئے ہیں اب اس کے بعد ہمیں نیچے کا بوڈی والا کپڑا لگا کے فراک مکمل کرنے کے بعد آپ کے ساتھ اس کی لکھ شیئر کرتی ہوں یہ فراک ہمارے ریڈی ہو گئی ہے اس کو میں نے پریس کر لیا ہے ٹسلز وغیرہ اٹیج کر لیا ہے اس کی لکھ آپ دیکھ لیں یہ بہت زیادہ اچھی ہے یہ میں نے انٹرنیٹ پہ فوٹو دیکھی تھی س وائٹ کلر میں بنائی تھی تو میں نے سیم اسی طرح کا سیل پرن کپڑا جو ہے لیفٹوور میں سے لے کے تو یہ فراک آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس طرح کی فراک گرمیوں میں بچوں کو بہت ایزی رہتی ہیں اور سٹائلش بھی لگتی ہیں یہ دیکھ لیں ٹسلز کلر فول سے کتنے زیادہ اچھے لگ رہے ہیں اور اس کی لکھ آپ کے سامنے ہی ہے بیک سائٹ پہ میں نے ٹیچ بٹن لگائے ہیں اور اس کو میں نے یہ لیس اوپر لگائی تھی وہی لیس میں اس کو نیچے بھی گیرے کی اوپر بھی لگا دیا ہے اور اس سے ہماری فراک بہت زیادہ سٹائلش بن گئی ہے اور پیاری بھی بہت زیادہ لگی ہے آپ اس کو اس طرح سے سیم ٹراؤزر کے ساتھ استعمال کریں میں نے ٹراؤزر کے اوپر بھی تین سلائیاں گوٹی کی لگائی ہیں تاکہ تھوڑا سا وہ بھی سٹائلش لوکس کی آج ہے یہ دیکھ لیں آپ ٹراؤزر کا پرنٹ دیکھ سکتے ہیں اس کا پرنٹ لائننگ میں ہے سل پرنٹ میں آئیے اس سل پرنٹ سے کہتے ہیں اور جو فراک ہے اس کا پرنٹ اسے چینج ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں الگ الگ براؤزر میں سے لیفٹ آور سے میرے پاس تو اس کو میں نے ریوز کیا ہے امیدہ آپ کو میرے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز کو لائک شیئر کیجئے اپنے فرینز کے ساتھ فیملی ممبرز کے ساتھ اور میرے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجئے اور میرے ویڈیو پر کومنٹس کیجئے جو آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تینکس ور واشنگ اللہ حافظ موسیقی